اگر ایک سوال ہوتا ہے ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں تو ملاتے کیوں نہیں ہیں اور اگر ملا دے بھی ہیں تو آتما ساتھ کیوں نہیں کرتے آتما کا ساتھ کیوں نہیں کرتے دل سے کیوں نہیں ہاتھ ملاتے ہر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا پر جو ایک انسان ہر کسی کے جیسا ہے یا پورا جہاں ہے اس کے ساتھ تو کر ہی سکتے ہیں نا ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں پر ملاتے نہیں ہیں ہتاشا سے ایک ویقتی بیٹھ گیا تھا ہتاشا سے ایک ویقتی بیٹھ گیا تھا ویقتی کو میں نہیں جانتا تھا ہتاشا کو جانتا تھا اسی لیے میں اس ویقتی کے پاس گیا میں نے ہاتھ بڑھایا میرا ہاتھ پکڑ کر وہ کھڑا ہوا مجھے وہ نہیں جانتا تھا پر میرے ہاتھ بڑھانے کو جانتا تھا ہم دونوں ساتھ چلے دونوں ساتھ چلے ہم دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے پر ساتھ چلنے کو ضرور جانتے تھے ہتاشا سے ایک ویقتی بیٹھ گیا تھا ویقتی کو میں نہیں جانتا تھا پر ہتاشا کو ضرور سے جانتا تھا اسی لیے میں اس کے پاس گیا اپنا ہاتھ بڑھایا اس نے ہاتھ تھاما کھڑا ہوا اور ہم نے ساتھ چلنا شروع کیا پسیوں کی ہائی مائنیم از آرجیب اشیسٹ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لفظوں کے موتی کا یہ جو چیپٹر ہے وہ بہت ٹائم بعد آیا ہے پر بات ایک ہی لائیا ہے آج ہم دونوں ہی دوسرے کے ساتھ ہے اور میری جان وہ کافی ہے آج بہت ساری کہانیاں بہت سارے قصے تیرے میرے حصے ہونے ہی والے ہیں پر وہ یہی بات کہیں گے کہ تم اس درد کو محسوس کر لو ٹھیک ہے پر اس میں بہہ مجھ جانا آنسو کو بہنے دو پر خود کو رہنے دو پس یہی ہے کہنا تو اسی بات کے ساتھ آج کے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اسی درفاست کرتے ہیں کہ اگر یہ پسند آتا ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولنا اور اس انسان کے ساتھ تو ضرور سے کرنا کہ جس کا ہاتھ تم تھامنا چاہتے ہو With a high Watch this This will make a huge difference in your life Trust me and it will Yeah تو چلیے اسی بات کے ساتھ آج کے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں کچھ میری کچھ آپ کی بات کرتے ہیں پس یوں نہیں پیار آپ نے ایک بات نوٹس کی کچھ رشتے بڑی آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں پر وہ کیا تورن ٹوٹتے ہیں نہیں اس کی شروعات ڈسٹنس سے ہوتی ہے کمیونکیشن کے گیپ سے ہوتی ہے جب وہ بڑھتا جاتا ہے نا تو وہ درار بھی بڑھتی جاتی ہے اور وہ پھر عمارت ٹوٹ جاتی ہے تو جب بھی چپی آئے نا کسی بھی ایک سائٹ سے کسی بھی ایک سائٹ سے تو یہ سامنے والے کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آواز لگائے کیونکہ وہ رشتے میں کچھ بات ہے جب جب یہ بات سمجھ جاؤ گے تو بہت سارے رشتے بچ جائیں گے رشتے کبھی کمزور نہیں ہونے چاہیے رشتے کبھی کمزور نہیں ہونے چاہیے اگر ایک خاموش ہے تو دوسرے کو آواز لگانی چاہیے اگر ایک خاموش ہے تو دوسرے کو آواز لگانی چاہیے رشتے کبھی کمزور نہیں ہونے چاہیے پر انفورچونٹلی یہ سمجھ داری صرف ہم میں ہی ہوتی ہے اور ہم ہی آواز لگاتے رہتے ہیں سامنے والے کبھی آواز دیتا ہی نہیں ہے اور اگر ہم آواز دیتے ہیں تو سنتا ہی نہیں ہے اب جب بات کہنے جا رہا ہونا وہ بڑی ڈیفکلٹ ہے اور یہ بات بھی ہے کہ وہ آپ سے نہیں ہو پائے گے ٹرائے کر سکتے ہو پر نہیں ہو پائے گا میں بیسکلٹلی آپ کو انڈریکٹلی چیلنج دے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کیا؟ کچھ ایسے کسی کو کیوں ہم اتنا حق دیں کہ ہماری آنکھوں میں وہ پانی بھر دے کسی کو ہم کیوں اتنا حق دیں کہ ہماری آنکھوں میں وہ پانی بھر دے کوئی غیر آئے ہماری زندگی میں اور خوشی کو غم کر دے کوئی غیر آئے ہماری زندگی میں اور ہماری خوشی کو غم کر دے کسی کو کیوں ہم اتنا حق دیں کہ ہماری آنکھوں میں پانی بھر دے نہیں ہو پائے گا ہے نا؟ ڈیفکلٹ ہے کہ ہم کسی انسان کو اپنا سروسپ مان لیتے ہیں اور پھر یہ بھی کرتے ہیں کہ جب سروسپ بنتا ہے تب ہی ہم ایسے بنا دیتے ہیں کہ ہم تیرے اور ہمارا دل بھی تیرا اور وہ حق بھی تیرا پر یہ بہت پرانی بات ہے ہمیں تھوڑا سا بڑھنا پڑے گا اندر سے کہ ہم اپنا سروسپ دیں گے اس انسان کو سروسپ بنائیں گے پر پھر بھی ownership تو اپنی رہے گی it's like 51% ownership میری 49 تیری ویسے بھی میں زیادہ دے رہا ہوں پر پھر بھی 51 میری تاکہ تو میرے سے چھیڑ کھا ہی نہ کر جائے تھوڑا سا اپنے آپ کو ہر انسان سے ریپیٹ ہر انسان سے emotionally secure رکھنا بہت ضروری ہے وہ کوئی اپنا بھی ہو یا پھر کوئی دور کا بھی ہو نزدیک آکے چھوکے ختم کر سکتا ہے سو اپنے آپ کو کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے always keep emotionally secure اور اس کا ایک ہی اپائے ہے self love always prioritize yourself کہ ہاں میرے لئے یہ possible نہیں یا not comfortable یا پھر پہلے میں جو میری priority ہے اس کا کر لیتا ہوں پھر تیرے بارے میں شاید سوچوں گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تیرے سے پیار کم کرتا ہوں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خود کو priority تھوڑی زیادہ دینا چاہتا ہوں کبھی کبھار ایسا بھی آئے گا کہ میں تجھے priority دے دوں گا پر ہاں تھوڑا سا خود کو دھیان میں رکھوں گا کیونکہ پیار ہے نا وہ عجیب چیز ہے favorable situation میں وہ انسان بڑا پیارا لگتا ہے پر جب situation بگڑ جاتی ہے نا تو بہت گصہ آتا ہے گصہ اس انسان پہ آتا ہے گصہ اپنے پیار پہ آتا ہے اس respect پہ آتا ہے so it's better کہ تھوڑا سنبھلتے سنبھلتے آگے بڑھو نہ کی سب کچھ دے دوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے I told you difficult ہے پر practice کرتے رہیے گا اگر نہیں کیا تو clean bold ہو جاؤ گے اور وہ ہمیں نہیں ہونا ہے بہت ٹائم پہلے کی باتیں میں نے ایک قوتہ لکھی تھی کہ یار میں پیار کرنا بھی چاہتا ہوں اور میں پیار سے دور بھاگنا بھی چاہتا ہوں کیونکہ پیار جب پایا تھا تو بہت ساری چیزیں پائی تھی پر جب گوایا تھا نا تو خود کو بھی گوایا تھا تو کیا کروں اس کے آس پاس میں نے قوتہ لکھی تھی کہ وہ پیار پانا بھی چاہتا تھا اور اس سے دور بھاگنا بھی چاہتا تھا وہ بہت عجیب تھا کسی کے آنکھوں میں کھویا ایسا پر کبھی کبھار آتی رات کو بھی رویا ایسا وہ بہت عجیب تھا تو اسی کے آس پاس کنفیوشن شیئر اور دور کرنے آیا ہوں اس کہانی سے نا جانے کیا چاہتا ہے یہ کمبخت دل نا جانے کیا چاہتا ہے یہ کمبخت دل نہ اسے گوانا چاہتا ہے نہ پانا نہ اسے گوانا چاہتا ہے نہ اسے پانا ہر وقت یہی خیال رہتا ہے کہ اگر گوا دیا تو جیئیں گے کیسے اور اگر پا لیا تو نبھائیں گے کیسے ہر وقت یہی خیال رہتا ہے کہ اگر گوا لیا تو جییں گے کیسے اور اگر پا لیا تو نبھائیں گے کیسے نجانہ یہ کیا چاہتا ہے یہ کمبخت دل سمپلی اگر اس کو رکھوں کمٹمنٹ ایشو کبھی کبھار ایموشنل جو ٹراما ہوتا ہے وہ آپ فیس نہیں کرنا چاہتے وہ بھی دونوں کا ایک کومینیشن ہے کیونکہ ایک ایسا ایکسپیرنس ہوا ہے جس میں پیار گوایا تھا تو خود کو نہیں سنبھال پائے تھے اور جب جب وہ تھا تو ہم خود کو سنبھالتے سنبھالتے اس رشتے کو نہیں سنبھال پائے تو ایسا اگر ایک بات بتاؤں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس انسان میں کچھ بات ہے اور ہلکا سا بھی ہلکا سا بھی وشواہ سے کہ کچھ ہو سکتا ہے بس تھوڑا سا درد ہے then go for the free fall go for it کیا ہوگا دل توٹے گا زندگی پر کسکار رہے گا کوئی آئے گا اور کوئی نہ آئے نہ آئے پر ہم اس کو ٹھیک کریں گے پر کیا اس کا طلب یہ ہوا کہ بس ہم زندگی بھر زندگی بھر بس یہ ڈرتے رہیں اور مسکرانے سے یوں مو پھیرتے رہیں نہیں اگر آپ ایسا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی انسان چاہتے ہیں تو تھوڑی سی حمد ضروری ہے اور اگر آپ ایسا چاہتے ہیں کہ کوئی انسان کی ضرورت نہیں ہے تو تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا ٹھیک ہے ایسے ہی جی لیں گے تو اس میں بھی free fall ہونا چاہیے کچھ بھی ہو جائے میں زندگی میں کچھ نہ کچھ experience کرتا رہوں گا ہے کنتی رہوں گی بس اٹکنا نہیں ہے اس انسان کی وجہ سے پرانے شخص کی وجہ سے کھٹکنا نہیں ہے اٹکنا نہیں ہے تھوڑا عجیب سا سوال پوچھوں پیتے ہو چائے کافی وہ نہیں پیتے ہو ناشا ہے ناشا کرنے کا ناشا ہے کبھی کبار نہ کچھ لوگ اس کا اتیریک کر دیتے ہیں یار مزا آ رہا ہے ویک میں ایک بار تو پارٹی پکی پھر تین دن میں ایک بار پھر ہر دن اور پھر ڈاکٹر بولتے ہیں کہ اب بس بہت ہو گیا اور پھر پچتا نہ پڑتا ہے یہ پوری سائیکل ہے پر کچھ کچھ لوگ مہینے میں چھ مہینے میں کبھی کبار کر لیتے ہیں الگ الگ طرح کے لوگ تو اسی پارٹی کی اور ویسے لوگوں کی بات کرنی ہے اور اس کے بعد ایک سوال آپ کو پوچھنا ہے میں پہلے شراب پیتا تھا اب پینہ چھوڑ دیا ہے میں پہلے شراب پیتا تھا اب پینہ چھوڑ دیا ہے اب صرف دوسروں کو شراب پی کر مست ہو کے دیکھتا ہوں کچھ ایسا ہی میں نے محبت کے ساتھ بھی کیا ہے کچھ ایسا بھی میں نے محبت کے ساتھ بھی کیا ہے میں پہلے شراب پیتا تھا اب پینہ چھوڑ دیا ہے لوگ شراب پینہ کیوں چھوڑتے ہیں یا تو شراب خراب ہوتی ہے مال اچھا نہیں ہوتا بیزی کلی قولیٹی اچھی نہیں ہوتی یا پھر اس کا تیریک ہو جاتا ہے بہت شراب 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 اور پھر پیو فیل پھر ڈاکٹر بولتے ہیں کیا بس کر اگر اتیریک نہ کیا ہوتا یا پھر وہ انسان اچھا ہوتا اور ہلکے ہلکے سے آگے پڑے ہوتے تو بات ہی کچھ اور تھی یہ بات کی گانٹ بان لو زندگی میں کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی چیز اگر اس کا اتیریک کیا انتپکہ ہے کوئی بھی چیز پھر وہ سکون بھرا یوگا بھی کیوں نہ ہو یا پھر درد بھرا کچھ اور جوگا بھی کیوں نہ ہو کسی کا بھی چوگا آپ نے پہنا اور اس کا اتیرے ہوا ختم ہر چیز کا لطف اٹھاؤ پر اس کی لیمٹ میں کبھی 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 کچھ لوگ اپنے اکیلے پن میں بہت خوش ہوتے ہیں پر اسی اکیلے پن سے ان کو بہت ڈر بھی لگتا ہے میرے ابھی ایک دوست کے ساتھ بات ہو رہی تھی اور شیز نے کیا ہے میں بہت خوبی سے جو سولیتیوڈ میں بہت خود کیا بہت خوبی سولیتیوڈ پر فر کیا ہے بہت خوبی سی مجھے ڈر لگنے لگتا ہے لوگوں سے ان سے ملنے سے یا پھر میں نے بھولا تجھے لوگوں سے ڈر لگتا ہے یا پھر خود سے ڈر لگتا ہے تو لوگوں سے بھاگ رہی ہے پھر خود سے دو پل کے سناٹے کے بعد اس نے کہا خود سے ہم خود سے بہت بھاگتے ہیں اس لیے it's very advisable to stay around people کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے ایک کا دو لوگ تو ہماری زندگی میں always connected ہونے چاہیے ورنہ یہ حال ہوگا سچ تو یہ ہے کہ ابھی دل کو سکون ہے سچ تو یہ ہے کہ ابھی دل کو سکون ہے لیکن اپنے آوارہ خیالوں سے جی ڈرتا ہے لیکن اپنے آوارہ خیالوں سے جی ڈرتا ہے سچ تو یہ ہے کہ ابھی دل کو سکون ہے کہ دل کو سکون تب ہی ہوگا جب اس کو بانٹنے والا کوئی ہوگا جب وہ نہیں ہوتا ہے نا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے and I'm telling you ہر کسی کی زندگی میں at least ایک انسان تو ایسا ہوگا پہلے دس ٹکا سا ہی سہی پر ایک انسان تو ایسا ہوگا کہ جس کے ساتھ اپنے غم یا خوشیاں باٹ سکے اگر کوئی انسان بھی نہیں ہے نا تو ایک پیٹ تو ہوگا ہی یار گلی کا کتہ ہوگا اگر کچھ خوشی ہے یا غم ہے اس کو اپنا یار بناو پر اپنے آپ کو کبھی بھی اکیلا مت سمجھو کیونکہ جب آپ نے اپنے آپ کو اکیلا سمجھ لیا نا تو آپ کو ایک خیال ضرور سے آئے گا کہ میرے ہونے سے یا نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا ہے اور اس وقت آپ کو وہی لگے گا پر پتہ ہے کیا آپ کے جانے کے بعد ہی ہزاروں لوگ آئیں گے اور وہ پوسٹ ڈالیں گے کہ یار کتنا اچھا انسان تھا کتنا ٹیلنٹیڈ انسان تھا اس نے کیا کیا سپنے دیکھے تھے ابھی تو اس نے تین دن پہلے میسج کیا تھا میرے ساتھ بات کی تھی ہم ساتھ میں گوہ جانا چاہتے تھے یا جو بھی ایسا تو کیا ہو گیا یار ایک کال کر دیتا زیادہ تر ایسا ہوگا کہ آپ اسی انسان کو کال نہیں کریں گے شاید شاید وہ جج کر لے گا آپ کو یا پھر آپ کو ایسا ہے کہ یہ نہیں سمجھ پائیں گے یہ نہیں سمجھ پائیں گا شاید نہیں بھی سمجھ پائیں گے پر پھر بھی اس وقت جب آپ کو ایسا لگے نا کہ میرے نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا ہے always make sure that you are staying around some people and open up about it trust me it will work and you will be fine you will be fine ٹھیک ہے ٹھیک ہے you are not alone trust me on that اچھا ایک بات بتائیے یہ سکون بھری نین last آپ کو کب آئی تھی مجھے بہت وقت کے بعد کل ہی آئی کل میں جب اپنے یوٹیوب چینل پر لائیو نہیں آ پایا تھا تو میں کچھ گیارہ بجے ہی سو گیا تھا میں گیارہ بجے سو گیا تھا پب جی والے جتنے بھی لوگ تھے وہ ہے رہا تھے کہ بھائی ہلو are you okay but you know تو وہ نین بہت اچھی ہے تاکہ دوسری نین نہ آئے کونسی نین کیا ہے ذراسی دیر کی موت نین کیا ہے ذراسی دیر کی موت اور موت کیا ہے تمام عمر کی نیند موت کیا ہے تمام عمر کی نیند تو تمام عمر کی نیند اتنی جلدی نہ آ جائے اس سے اچھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیندیں لیا کرو تاکہ آگے جا کے آپ کی تمام عمر کی نیند کو لے کے کوئی نیندہ نہ کرے آپ اور آپ کی نیند بہت وقت سے ادھوری ادھوری سی ہے بات کرو بات کرو کیونکہ you need to have a proper sleep آج ایک ٹرائے کرو نا میرا let's say یہ ویڈیو ہے یا پھر singing بول والا ویڈیو ہے اس کو سنتے سنتے سو جاؤ نا شاید اچھی نیند آ جائے شاید تھوڑی جلدی نیند آ جائے فون کو مہیں مت چھونا سائیڈ میں رکھ دو اس کو پلے ہونے دو بس اس کو سنتے سنتے سو جاؤ جو بھی خیالات آ رہے ہیں لڑو مت جاؤو مت سونے کا ٹرائے کرو کیونکہ جب سوتے نہیں ہونا خیالوں میں کھوتے ہو and why is it versus so let's just try کہ ہم اچھے سے سو جائے تاکہ بہت جلدی نہ سو جائے آخر میں ہم کسی اور کو درخواست کریں گے کہ وہ ہمارا خیال رکھے کیونکہ ہر کسی کو کو ہوتا ہے کہ جو اس کا خیال رکھے تو آخر میں ہم وہی کریں گے کہ جب تم میری فکر کرتے ہونا جب تم میری فکر کرتے ہونا تب زندگی زندگی سی لگتی ہے جب تم میری فکر کرتی ہونا تب زندگی زندگی سی لگتی ہے unfortunately کبھی کبار یہ بات سمجھنے والا انسان نہیں ہوتا ہے وہ ایسا آپ کو کہہ دے گا کہ why me you should take care of yourself تم اپنا خیال رکھو تب وہ بہت چپتا ہے پر وہ بہت بڑا لیسن بھی ہے کہ آگے جا کے شاید وہ انسان نہیں ہوگا یا پھر وہی انسان ہوگا جو آپ کو درد دے گا تب آپ کو سکون دینے والا کون ہوگا پورا جہاں آپ کو اکیلا رکھ دے گا پر پھر بھی آپ اکیلے نہیں ہوں گے کیوں کیونکہ آئینے میں جو انسان ہے نا وہی آپ کا خیال رکھے گا اندر کا جو وششت ہے نا آپ کا وہ وہی آپ کا خیال رکھے گا تو یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کسی اور کو کہو نہ کہو پر خود کو کہو اور ہر روز کہو implement کرو treat yourself like your own loud one because یہ آپ کا سب سے لمبا چلنے والا اور سب سے best relationship ہے آپ مانے یا نہ مانے آپ اس کا ذرا بھی خیال رکھ نہیں رہے ہیں آپ مانے یا نہ مانے جب تم میری فکر کرتے ہونا تب زندگی زندگی سی لگتی ہے اور وہ جینی اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو چلے میری جان I hope کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے اور آپ ہی اپنا خیال رکھیں گے کیونکہ آپ اپنے ساتھ ہو اور وہ کافی ہے بس اتنا دھیان رکھنا ہے نہیں میں پوری پویم بولنے جا رہا تھا پر وہ نہیں بولوں گا وہ سن لیجئے گا تو کیا ہوا تو چلے I hope کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا and شیئر کرنا مت بولنا کسی کو اس ویڈیو کی بہت ضرورت ہے اس کو شیئر کرنا مت بولنا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہاں پہ نئے ہیں then consider subscribing تو بس اسی بات کے ساتھ میں چلتا اپنی گلی I'll see you very soon in my next video that would be tomorrow تب تک آپ اپنا خیال رکھئے keep nuskuranah bye bye